اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو شایان کوکنگ فورز آج میں آلو پالک اور چکن بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے اور یہ میں نے پالک لی ہے پالک کو میں نے کارٹے اور اچھے سے دھو لیے آلو لیے ہیں آلو کو چھلکا اتار لیے اور سینٹر میں کارٹ دیے اور چکن لیے ہے چکن کو دھو لیے تو چلیے بناتے ہیں اپنی ریسیپی چلہ جلا لیے اب اس میں پالک اور آلو ڈال رہی ہوں آلو بھی ساتھ میں ہی بوائل کریں گے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں اور ہاف چک پانی بھی ایٹ کر دیں گے اب اب میں اسے بیس منٹ کے لیے بوائل کروں گی اور کور کر دیا اس کو بیس منٹ کے لیے آلو اور پالک ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں آلو اور پالک کو اور دس منٹ اور بھی مزید بوائل کریں گے ایک پین میں میں نے آل لے لیا ہے اور پیاز میں نے گرائنڈ کر لی ہے اب ہم آل میں پیاز ڈال دیں گے اور اس سے لائٹ براؤن کریں گے ہلکا سا فرائی کر لیں گے آل میں کوٹی ہوئی لال مرچ اور سالن مکس مسالہ ہے تقریباً ایک چمچ لال مرچ کا پاوڈر ہے بیچ میں اسے مکس کر لیں گے ہاپی سپون ہلدی ہے ایک چمچ نمک مکس کر لیں گے اسے تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ اویل اوپر آجے اسے تقریباً میں نے دو سے تین نٹ تک پکایا ہے اور اس کا اویل اب اوپر آ چکا ہے اب میں اس میں یہ ٹیماتر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں دو ٹیماتر لیے تھے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے پیاز اور ٹیماتر دونوں کا ہی پیسٹ بنایا ہے اس سے بہت ہی مزیدار سی ہماری پالک ریڈی ہوگی اگر آپ نہیں گرائن کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے اب اسے مزید دو سے تین نٹ تک پکائیں گے اور دوسری طرف ہماری پالک بھی اوپر رہی ہے مسالہ ہمارا پک چک ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کو ہم اس میں پکا لیں گے چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً اس سے دس سے پندرہ منٹ تک ہم پکائیں گے چکن کو ہم تقریباً اس میں دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے اور پالک اور آلو کو ابھی نہیں ہم ڈال رہے کیونکہ وہ بوائل ہے تو وہ ہم اینڈ میں تھوڑا سا ڈالیں گے اب میں اسے تقریباً ہلکی آج پہ دس سے پندرہ منٹ تک پکا رہی ہوں اور دوسری طرف میں آلو اور پالک بھی چیک کر لیتی ہوں آلو اور پالک ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کا چولہ آف کر رہی ہوں اور دوسری طرف ہمارا مسالہ جو چکن میں نے بنایا ہے مسالہ وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے دیکھیں چکن ہمارا تقریباً پک رہا ہے اور میں نے اسے بلکل ہلکی آج پہ رکھا تھا تب تک میں نے پالک کو گرائنڈ کر لیا ہے پالک کو میں نے الگ سے نکال کے تھنڈا پانی کو دھو کر تھنڈا پانی میں نے اسے پر ڈالے اور اس کے بعد میں نے آلو اس میں سے الگ کر کے پالک کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں پالک اٹ کر رہی ہوں دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا پالک اور چکن کا سالن لگ رہا ہے مکس کر لیں گے یہ آلو آلو بھی میں نے بوائل کر دیئے تھے پالک کے ساتھ ہی اور یہ بھی اٹ کر دیئے ہیں آلو ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک چھوٹا سا میں نے پیاس کٹا ہے اور وہ ڈال رہی ہوں اس سے جب ہم پالک کا سالن کھاتے ہیں تو بہت ہی مزا آتا ہے اس طرح جب ہمارے پالک ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں نے پیاس کٹا اور وہ ڈال رہی ہوں اس سے بہت ہی مزا آتا ہے کھانے میں گرم مسالہ پاورڈر اور اب سب سے لاسک میں دہی تقریباً دو سے تین چمچ دہی ہیں وہ بھی اٹ کر دیتے ہیں اور مکس کر لیں گے بھی اس سے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اور تقریباً اب اسے پانچ منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھ دیں گے آنچ تیز رکھیں گے ہم اسے کور کر رہی ہوں اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں دیکھیں سالن ہمارا پالک کا بلکل ریٹی ہو چکا ہے اور جو میں اس میں دھنی ڈالا تھا وہ بھی اچھے سے پکیا ہے اور تقریباً میں نے اسے پانچ منٹ تک پکایا ہے اب میں اسے الگ سے برطن میں ڈال کر آپ کو دکھاتی ہوں خلم میں نے اوف کر دیا دیکھیں فرینڈس مزیدار سالن آلو پالک اور چکن کا میں نے الگ سے برطن میں نکال لیا ہے یہ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ریسی پی میں تک تک کے لیے اللہ حافظ ریسی پی میں ریسی Deو nous